دوستوں اگر آپ کے بھی ہاتھ یا فیر میں فریکچر ہوا ہے تو سرجری یا پلاسٹر کے بعد آپ کے بھی سوجن جرور ہوگی میں اپنے اس ویڈیو میں اگر آپ کے بھی سوجن ہے تو میں اپنے اس ویڈیو میں اسی دو طریقے بتاؤں گا جس کو اگر آپ نے کر لیا تو دو دن کے اندر آپ کی درد سوجن دونوں چلی جائیں گی اگر میری جانکاری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر لینا تو دوستوں اگر آپ کے بھی فریکچر کے بعد یا پلاسٹر کے بعد سوجن ہے تو اس میں آپ کو پریسان ہونے کی کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک عام بات ہے یہ سب کے ہو جاتی ہے جس کے بھی فریکچر ہوگا اس کے اندر یہ سوجن والی بات ضرور آئے گی تو پھر اگر آپ کے بھی سوجن ہے تو مان لیجیے جیسے آپ کی پیر میں فریکچر ہوا ہے تو پیر میں سوجن آگئی ہوگی تو اگر آپ کے سوجن ہے تو رات میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب رات میں آپ لیٹے ہیں تو پھر اپنے پیر کو اوپر کر کے لیٹے ہیں پیر کے نیچے تکیہ لگا لیں یا کوئی اور چیز جس سے آپ کے سریر سے آپ کا پیر اونچا رہے جس میں آپ کے سوجن ہے اور اگر آپ بیٹھے ہیں مان لیجیے کرسی پہ بیٹھے ہیں تو پھر کرسی پہ پیر لٹکا کے مت بیٹھیں اپنے سامنے ایک سٹور رکھ لیں اس کے اوپر اپنا پیر رکھیں پیر کو لٹکائیں ہرگز نہیں تو پہلا طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے آپ دو لیٹر پانی میں سو گرام نمک کو ڈال کر اس کو اُبار لیجیے جب پانی گرم ہو جائے پھر اس کو ایک کپڑے سے اگر تولیہ والا کپڑا ہو مان لیجیے تولیہ والے رومال جو ہوتے ہیں اگر وہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے آپ اس کپڑے کو بھگو کر اور جتنا سہ سکو اتنا گرم اپنے سوجن والی جگہ پہ رکھو اور رکھو پھر ہٹالو پھر ہٹالو جتنا آپ سہ سکو اسی طریقے سے آپ کو دس منٹ تک سکائی کرنی ہے دس منٹ صوبے دس منٹ دو پہر اور دس منٹ سام کو اگر آپ نے ایسا کر لیا تو دو کام یہ ہیں پہلا کہ جب آپ لٹے تو اپنے پہر کو اوپر رکھیں یعنی پہر کو لٹکانا نہیں ہے اونچے رکھنا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں نمک ڈال کے اس سے سکائی کرنی ہے ایسا آپ کر لو تو میں گارنٹی دیتا ہوں دو دن کے اندر آپ کی درد اور سوجن دونوں گائب ہو جائیں گی چھوم انتر ہو جائیں گی تو دوستو اگر میری جانکاری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر دینا چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی دکت آئے تو کمنٹ باکس میں میرے میسج کر دینا میں آپ کی پریشانی کا اپائے جرور بتاؤں گا تو چلتے ہیں دھنیواد اپنیواد